بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے شبانہ حسین ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب حسام نام کیسا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے حسام آخر میں ایم کے ساتھ یہ نام آج کل لوگ بہت زیادہ رکھ رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں شاید یاد ہوئے کسی پاکستانی ڈرامے کے اندر یہ نام آیا ہوگا اور ہم لوگ چونکہ اس کا تلفز اس کے بارے میں ہم کوئی علم نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ ڈراموں میں جو نام آتے ہیں صحیح ہے بھی یا نہیں تو یہ جو آپ نے حسام نام پوچھا ہے اس کا پہلے ہم تلفز صحیح کر لیں یہ اصل لفظ ہوتا ہے حسام حا کے اوپر پیش کے ساتھ میں حسام یہ کوئی نام نہیں ہے اصل نام ہوتا ہے حسان آخر میں ان کے ساتھ میں یہ صحابی کا نام ہے حسان کے بارے میں بہت زیادہ خوبصورت باقی حسام نام جو ہم لکھتے ہیں یہ حسام نام درست نہیں ہے صحیح اس کا تلفز ہے حسام لیکن ہم نے چونکہ اس کا تلفز کا علم نہیں ہے اس لئے ہم اس کو حسام کو حسام پڑھ لیتے ہیں حا کے اوپر پیش کے ساتھ میں ہے اس کے بعد یوں آئے گا حسام اور ڈبل ایس نہیں لگے گا حسام جو ہم لکھتے ہیں یا حسام بلکہ کوئی تشدید اس کو پر نہیں ہے حسام مثل لفظ ہے اور حسام کے معنی آتے ہیں تیز تلوار جو تیز تلوار ہوتی ہے کاٹنے والی تلوار اس کو حسام کہتے ہیں اور حسام یہ بزرگان دین میں سے بھی یہ نام گزرا ہے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان میں سے ہمارے بزرگ کا نام بزرگان دین کا نام یہ حسام گزرا ہے تو حسام نام یہ معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی چونکہ نیک لوگوں کا نام گزرا ہے بزرگ کا نام گزرا ہے اس لئے حسام نام بہترین ہے مبارک نام ہے بلکل لکھ رہا سکتا ہے لیکن جو حسام ہم رکھتے ہیں وہ تلفور اس کا صحیح نہیں ہے تلفور اس کا اصل ہے حسام یہ صحیح تلفور کے ساتھ ہم یہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں حسام اگر رکھنا ہو تو فیرہ میں حسان نام رکھیں آخر میں ان کے ساتھ میں حسان کے ماناتیں بہت زیادہ خوبصورت اور یہ صحابی کا نام ہے حسان بن ثابت کا تو یہ رکھ سکتے ہیں باقی حسام کوئی تلفوس ہی نہیں ہے صحیح تلفور اس کا حسام ہے فقط واللہ عالم